نمستے سریتہ عزو فٹاپ کچن گارڈن میں بہت بہت سفاقت کرتی ہوں آپ کا سامنے آپ لوگ دیکھی رہے ہیں پوٹر لکار نائن او کلوک دس بجیہ نو بجیہ جو بھی کہو ہے ان کو کہ فول کھلنے لگے ہیں ابھی سے ہی دوپ بہت تیز ہونے لگی ہے کیونکہ تو آج انہی کے بارے میں ہم لوگ باتیں کریں گے کیونکہ سب سے آسانی سے اگنے والا ایک بہت ہی پیارا فول جو کی پوری گرمیوں آپ کہنا چلتا رہتا ہے دوپ میں بینہ کسی کے تو ویڈیو شروع کروں اس سے پہلے ہمبلسی ریکویسٹ اگر میرے ویڈیو پسند آتے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی پریس کریں جس سے نئے ویڈیو کی ٹائم لیا آپ کو انفارمیشن ملتی رہے تو دیکھو فروری کا ٹائم جاتی فروری کا وہ ٹائم ہوتا ہے ہم آج کے شروعات کا جب ہم لوگ پرانے جو ہمارے لگے ہوئے ہوتے ہیں ہر سال ان کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہوتی پرانوں سے ہی لگنا شروع ہو جاتے ہیں یہ تو تیاری شروع کر دیتے ہیں اب ان کو لگانے کے لیے جیسے کہ میں نے یہ اپنے کونے کونے میں رکھے ہوئے بہت سارے میرے پاس تھے پچھلی سال تو میں کونوں میں گھسا دیتی ہوں بھلے اسے چھائیں ہاری ہو وہاں پانی دینا بند کر دیتی ہوں بلکل سوکھا ہوا پودا بھی آپ کا نکال کے آپ دوپ میں لگا دیں گے اور پانی دینا شروع کر دیں گے وہ بڑھنے لگ جاتا ہے تو دیکھو یہ سب میرے کونے میں سے رکھے ہوئے پلانٹس میں نے نکال دیے باہر اور پورے سوکھے ہوئے ہیں دیکھ رہی ہے نا آپ کو وائٹ بلکل ان کی ٹہنیاں جو ہرے ہونے لگ گئے اب دوبارہ سے پانی دیتے ہی اور دوپ میں لگاتے ہی تو جاتی فروری میں یہ کام شروع کر دیں آپ اور اگر نہیں ہیں تو پھر کہیں سے کچھ ٹہنیاں مل جائیں تو وہی توڑ لائیے بینا جڑکے ہی لگ جاتے ہیں تو یا پھر ایک آر بار پرچیز کر لیجی پھر چلاتے رہیے ان کو برسوں تک دیکھو دیکھو بلکل سوکے سوکے نکلے تھے اور اب ہرے ہرے ہو کے یہ فیلنے لگے ہیں تو بس اب میں ان کو ایسا ہی دیرے دیرے توڑ توڑ کے ٹہنیاں ان کی اور گبلوں میں فیلاتی رہوں گی فیلاتی رہوں گی اور پھر انا بھر جائیں گے یہ پورے ہنگنگ پلانٹرز میں تو بہت ہی سندھر لگتے ہیں سب ہی کلرز کے ہیں میرے پاس یہ ڈبل والے بھی ہیں سنگل والے بھی ہیں اور کچھ میں تو دیکھو فلاورز کھلنے بھی لگے ہیں پوری دھوپ آنے لگی ہے کیونکہ اب تیز یہاں پہ تو یہ بڑھتے جا رہے ہیں اور اب میں ان کو فیلاتی جاؤں گی تو آج کے ویڈیو میں ہم بس یہی دیکھنے والے ہیں کہ کتنا آسان ہوتا ہے پوٹو لکا کو لگانا نو بجیا کو لگانا نائنو کلوک کو اور انا خات ان میں صرف لیکوڈ فرٹیلائزر ڈال دو آپ بہت اچھے سے بڑھتے رہیں گے کبھی کبھار وہ بھی بس ایک ہی شرط ہے کہ آپ کو رکھنا پورے آٹھ گھنٹے کی دھوپ میں ہی پڑے گا ان کو اگر آپ کے یہاں پہ دھوپ نہیں آتی ہے تو آپ بھول جائیے کہ نائنو کلوک لگے گا چھایا میں کم دھوپ میں یہ اچھے سربائب نہیں کرتے فلاورز نہیں دیتے پوری دھوپ میں آپ رکھیں گے تو چاہے چار انچ کے پورٹ میں لگایا ہوا ہے آپ نے اس سے چھوٹے میں بھی لگایا ہوا گا تو بھی تو چلتا رہ گئے تو ہر جگہ سے میں ہر کلر کا آپ دیکھو یہ پینزی میں ہی کتنا بڑھ گیا یہ کا ٹائنی کوئی لگی ہوئی ہوگی یہاں پہ ٹائم ہے نا اب ان کا بڑھنے کا تو بس بڑھنا شروع ہو گئے چھوٹی سی جگہ پہ بھی یہ لگ جائے گا پر نا شرط یہی ہے کہ دھوپ پوری آنے چاہے پانی چاہے آپ ان کو کم دو کھات چاہے بلکل کم دو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو ہر طرح کی مٹی میں سروائیو کر جاتے ہیں یہ دیکھو میں نے فیلانے شروع کر دی ہیں اب یہ میرے ہینگنگ پلانٹرز جو کھالی ہوتے جا رہے ہیں ان میں میں یہ لگاتی جا رہی ہوں اور صرف جرہ جرہ سی ٹہنیاں توڑ کے ان کی بلکل چھوٹا سا پتہ بھی لگ جاتا ہے ویسے تو ان کا سیکویلین فیملی کے ہوتے ہیں کیونکہ یہ دیکھو اب ہر پوٹ میں سے میں کچھ کچھ کلر کے ایسے ہی توڑتی جاؤں گی جو یہ گرین ہوئے ہیں اور لگاتی جاؤں گی ان کو تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ تھوڑا سا ٹائم ان کو دیکھے اور پھیلاتے رہی ہیں تو بس جیسے ہی تیز گرمیاں شروع ہوتی ہیں بلکل فلاورز کی بہار رنگ برنگ فلاورز کی آپ کہنا گارڈن میں ہونا شروع ہو جاتی ہے ہم لوگ کیا ہے جب سوچتے ہیں فلاورز کھل چکے ہوتے ہیں ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم بھی لے آئیں پر اگر شروعات سے ہی تیاری کریں گے یہ سب میرے سوکھے ہیں دیکھو پلانٹس نکل کے آ رہے ہیں جو میں سردیوں میں ادھر ادھر ڈال دیتی ہوں اندر اور یہی سے پھر میں ان کو توڑ توڑ کے پورے گارڈن میں فلا دیتی ہوں اپنے میں اور بہت سارے کلرس کے تھے میرے پاس تو اچھے ہیں رونک لگے گی بلکل مٹی تو میں نے تیار بھی نہیں کیا اور ہنگنگ پلانٹرز کی وہ جو پرانے پلانٹس اکھڑے ہیں بس انہیں میں میں لگاتی جارہی ہوں ابھی اور ہلکا سا گیلا کرنے کے نام پر لیکوڈ فرٹیلائزر ڈالتی جارہی ہوں پانی ان کو زیادہ نہیں دینا ہوتا کیونکہ یہ سیکویلینٹ فراملی کے ہوتے ہیں یہ دیکھو بیٹلز آنا شروع ہو گئے ہیں گرمیاں شروع ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے تو اتنے دکھنے لگ جاتے ہیں پلانٹس میں ہر جگہ میں نے نیا شروعات کر دیا ان کو لگانے کی تیاری کر دیا اور یہ دیکھو اس میں کتنے سارے نئے پودے نکلے ہوئے ہیں سیٹس گر گئے ہوں گے تو بلکل یہ نئے پلانٹس نکلے ہوئے ہیں چھوٹے 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 اس میں بلکل بلکل بینہ پیسے کے بلکل جب کھلا کریں گے تو ہمیں دکھایا کروں گے آپ کو کتنی تگڑی والی رونک لگاتے ہیں آپ کے گارڈن میں مسٹ ہے یہ فلاورت ہونا ہی چھوٹے چھوٹے پودے آپ کے پاس گرمیوں میں اور بلکل تیز روپ میں بھی کھلا رہنے والا ہے نا ایک فلاور ہوتا ہے یہ دیکھو چھوٹے پودے بلکل اور کہ اچھے ہم لوگوں کو اتنا ہارڈی پلانٹ مل جائے اور یہ اس طرح سے میں تہنیا نکال رہی ہوں دیکھو جڑ بھی ہیں میرے پاس تو کیونکہ بہت سارے پودے میں نے رکھ دیئے تھے اور یہ ہینگنگ پلانٹرز جو کھالی ہوئے ہیں ان میں بس سب روپتی جاتی ہوں اور زیادہ کوئی کام بھی نہیں ہے ایک دو ایک دو کرتی رہتی ہوں ایک آدھ دن میں پرپل کیبچ میری بلکل ہے اب بھی بھی لگی ہوئی ہے بس تہنی توڑی مٹی میں ذرا سا دبا دیا اس کو اتنے میں ہی آپ کا کام ہو جاتا ہے اتنا آسان ہوتا ہے اس کو لگانا کئی سے کسی کے یہاں کھلے ہوئے ہو تو دو تین تہنیاں توڑ لاؤ گے اس میں بھی آپ کے فیلنے لگ جائے گا یہاں سے میں یہ توڑوں گی کچھ جڑ بھی لگا دوں گی جڑ ہے میرے پاس تو اور ایسے بس ہر ہنگنگ پلانٹر میں پانچ ساتھ تہنیاں لگا کے اور بس چھوڑ دوں گی پورا بھر جائے گا پورٹ ابھی دس پندہ دن میں ایسے ہی اس کو دوسرے پورٹ میں لگا دیتی ہوں سارے کلرز کے ایسے ہی کچھ کچھ گم لے تیار کر دوں گی چھوٹے چھوٹے پورٹ میں بھی آرام سے لگ جاتا ہے اور پانی کی بھی ٹینشن نہیں ہے یہ دن میں ایک بار دے جاؤ اب تیز دوپ ہے تب بھی بھی یہاں سے بھی نکالوں گی وہاں لگے ہوئے تھے وہاں سے نکالے یہ سب بچا کے رکھ دیتی ہوں میں سردیوں میں دیکھو یہ تو ایسے ہی رکھ دیا میں نے بس نکال کے مٹی میں بھی نکالا ہوا پھر بھی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے یہاں رہا ہو گیا ذرا سا دوپ میں رکھا اسی میں یہی میری کاریوائی چل رہی ہے ایک مین فلاور ہوتا ہے یہ تین چار پانچ طریقے جیسے صدابار لگانے کی تیاری شروع کر دینی چاہیے وہ بھی اگھنے لگ جاتے ہیں اپنے آپی اس کو یہاں پہ لگا دوں گی میں اور انا جینیاں بہت اچھا آتا ہے اگر میں فلاورز کی بات کروں اگر تو میں پوٹو لگا ہے صدابار ہے جینیاں ہے کوچیاں ہے اگر آپ کو گرین ری چاہیے تو پچاس ڈگری ٹیمپریشن میں بھی اتنا خوبصورت گرین بنا رہتا ہے تو کوچیاں بھی ضرور لگائیں گلاریس کے بھی اچھے فلاورز کھلتے ہیں گرمیوں میں اور تو وہ جو پیرلیل بیل ہوتی ہیں آپ کی ساری موگرا ہے المانڈا ہے راکھی بیل میں بہت اچھے فلاورز آنے لگیں گے وہ سب گرمیوں میں کھلتی ہیں وہ بھی لگا کے رکھیے اپنے اور یہ تو دیکھو فری فنڈ کا ایک ہے نا فلاور ہے جو تمام طرح کے کلرز بکھیڑتا رہتا ہے آپ کے اور کتنا آسان ہے اس کو لگانا ایک ہاتھ میں ہے نا کیمرہ پکڑ کے میں لگائے جا رہی ہوں پھر بھی کوئی نکت نہیں آرام سے لگ جائے گا یہ اور پوری دھوپ میں لگا رہی ہوں یہ اور دیکھو آپ نو بچ گئے صبح کے تب بھی بھی شام تک لگا ملے گا مجھے بڑی آسا بہت زیادہ کوئی خاند نہیں کچھ نہیں بس دھوپ میں لگا رہے نا چاہیے پورا ٹائم تو آپ لوگ بھی تیاری شروع کر دو پوچلو کا لگانے کی کیونکہ نائنو کلوک کے بینہ تو گاڑا نہ دھو رہا ہے